السلام علیکم دوستو دوستو شروع کرتے ہیں اپنا آج قبل اللہ پاک کے رحمت کرم فضل و شکر کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں امید کرتا ہوں اب سب دوست بھائی خیر خیریت سے ہوں گے اپنی ابنی لائف میں خوش ہوں گے اپنی لائف کو انجوائے کر رہے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے رکھیں اپنے زمان میں رکھیں تو دوستو صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور گھر سے میں نکل چکا ہوں ناشتہ وغیر میں نے کر لیا ہے اور کال یہاں پر سارے دن پارش ہوتی رہی ہے تو آج موسم بہت ہی اچھا ہے ہلکیل کی ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے ہلکیل کی سردی محسوس ہو رہی ہے دوستو اور ایسا لگے جائے سردی کا آغاز ہو چکا ہے تو ابھی جلتے ہیں شاپ کی طرف اور شاپ پر چل کے اپنی آج کی ڈیلی روٹین کا آغاز کریں گے اور اپنے آج کی ملوک کا آغاز کریں گے دوستو تو دوستو میں شاپ پر چل کے آپ سے ملوکات کرتا ہوں تو جی دوستو میں شاپ پر آ چکا ہوں اور میں نے ہاتھ میں گرہ دھولی ہے کپڑوں کے رچینج کر لی ہیں تو ابھی اپنی آج کی ڈیلی روٹین اس کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے آج کے بلوک کا آغاز کرتے ہیں اور اپنے آج کا کام شروع کرتے ہیں دوستو تو جی دوستو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی شاپ پر آتے ساتھ ہی صبح صبح کچھ فریش سمان آیا ہے اور یہ مختلف رسے کے بندل آئے ہیں اس میں تین قسم کی کوالٹی ہے یہ آٹھ میلی میٹر ہے دس میلی میٹر ہے گیرہ میلی میٹر ہے اور یہ جو تینوں رسے ہیں ان کی جو لیندھ ہے وہ تقریبا ہزار فٹ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ رسے کافی سری جگہ پر یوز ہوتا ہے گاڑی کو ٹوچین وغیرہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے مختلف جو آپ کرین وغیرہ دیکھتے ہیں جو ویٹ وغیرہ اٹھاتی ہیں ان کے ساتھ بھی دوستو یہ رسہ یوز ہو جاتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ دو توڑے بھی آئے ہیں تو ابھی ان توڑے کو کھولیں گے چیک کریں گے اس میں کیا سمان آیا ہے کیونکہ فیلحال تو یہ توڑے بھی باندھ ہیں تو جلدی سے ان توڑے کو کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس کے اندر کیا سمان آیا ہے اور یہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ رسے کے بندل پڑے ہوئے ہیں موسیقی تو جی دوستو جیسا کہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے ایک توڑا کھول لیا ہے اور اس توڑے کے اندر سے یہ بریق والی تار نکلی ہے اس کا جو سائزہ وہ چار میلی میٹر ہے دوستو اور یہ سٹیل کی تار ہے دوستو اس کو جم میں بھی یوز کی جاتا ہے اس کے علاوہ یہ بیریر کے ساتھ یوز ہوتی ہے بیریر کو آپ پر ڈاؤن کرنے کے لیے اور یہ جو دوسری تار آپ دیکھ رہے ہیں دوستو بلو کلر میں ہے یہ اور اس کے اوپر جو ہے پلاسٹی کا کبر چڑھا ہوا ہے دوستو یہ جو تار ہے یہ گھر میں ہوتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ لیڈیز بغیرہ جب کپڑے بغیرہ دھوتی ہیں تو چھات پر کپڑوں کو لٹکانے کے لیے یہ تار استعمال ہوتی ہے اور یہ جو آپ گرین کلر کا بیلٹ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ ٹوچین ہے اور یہ چائنہ کا ٹوچین ہے دوستو اس کی جو لیند ہے وہ تقریباً تین میٹر ہے اور یہ دس زار تک دس زار کیجی تک جو ویٹ ہے اس کو یہ کھین سکتی ہے اور کافی اچھی کوالٹی کی ٹوچین ہے یہ اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاور پولر یہ جو پاور پولر ہے دوستو اس کی جو کپیسٹی ہے وہ تقریباً دو ٹن ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے دونوں سائیڈوں پر یہ لاک والے ہک لگے ہوئے ہیں اور اس کو دوستو زیادہ تر واپڈا والے یوز کرتے ہیں جس ٹم انہوں نے بجلی کی تاروں کو ٹائٹ کرنا ہوتا ہے کھیچنا ہوتا ہے تو وہ اس کو دونوں سائیڈوں پر تار کو پساتے ہیں اس کو کھیچتے ہیں جس سے تار ٹائٹ ہو جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دو پیس آئی ہیں اس میں ایک جو پیس ہے وہ پیکنگ میں ہے اور ایک جو پیس ہے وہ کھلا ہوئے ہے تو چلیئے ابھی ہم دوسرا تھوڑا بھی کھولتے ہیں اور چیک کرتے ہیں اس تھوڑے کے اندر کیا سمان آیا ہے موسیقی موسیقی تو جی دوستو جیسے کہ آپ چیک کر سکتے ہیں میں نے دوسرا تھوڑا بھی کھول لیا ہے اور اس کے اندر یہ کافی سرے چھوٹے چھوڑا سمان آیا ہے اور فیلال یہ سارا سمان جو مکس ہو گیا ہے کیونکہ تھوڑے میں سارا سمان کٹھا ہے اسی پڑا ہوا تھا تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے جو کلبوں وغیرہ ہیں جتنے بھی لاک ویلے ہوکا ہیں وہ سب کے سب مکس ہو چکے ہیں تو ابھی جلدی سے اس سمان کو لیدہ لیدہ کرتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ٹوڑے میں کیا سمان آیا ہے تو جی دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا جو سارے اسمان آیا ہے ترتیب سے لگ چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں سارا سمان لیدہ لیدہ ہو چکا ہے اور مکمل ترتیب کے ساتھ لگ چکا ہے اب دوستو میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان میں سے کون سا سمان جو ہے کس کام کے لیے یوز ہوتا ہے تو اس میں سب سے پہلے جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ آئیں یوک لمپ دوستو اس میں مختلف سائز کے یوک لمپ آئے ہیں پانچ ایم ایم ہے چھ ایم ایم ہے آٹھ ایم ایم ہے پندرہ ایم ایم ہے مختلف سائز ہے اور یہ مختلف جو رسیان کو ٹیٹ کرنے کی نہیں استعمال ہوتا ہے اگر بڑا کلمپ ہے تو وہ موٹے رسے کے لیے یوز ہوگا اور اگر چھوٹا کلمپ ہے تو چھوٹے رسے کے لیے یوز ہوگا اس کے علاوہ دوستو یہ جو پھرکی آپ دیکھ رہے ہیں یہ رسے کو موف کرنے کیلئے استعمال ہوتی ہے اس پھرکی کو آپ کسی چیز کے ساتھ لٹکا دیں اور اس کے اندر سے رسہ آپ گزار سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈی شیگل ہے اس میں بھی دوستو تین سے چار سائز آئے ہیں دس ملی میٹر ہے بارہ ملی میٹر ہے اور سولہ ملی میٹر ہے دوستو یہ گاڑی میں ٹوشن وغیرہ لگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ آپ جو پولی دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر والی سیڈ پر جو ہے لوگ بلا ہک لگا ہوا ہے اور نیچے والی سیڈ پر اس کے پولی بنی ہوئی ہے اور اس کو بھی جو ہے سمان وغیرہ چڑھانے کے لیے اس کی جاتا ہے اس ہک کو آپ کسی چیز میں پسا دیں اور اس پولی کے ذریعے سے آپ رسے کو آسانی سے موف کر سکتے ہیں اور دوستو یہ جو آپ ہک دیکھ رہے ہیں یہ امپورٹیڈ ہک ہے اور یہ تقیبن پانچ جان تک جو ویٹ ہوس کو اٹھا سکتی ہے اور یہ جو ہک ہے یہ بڑی کرینز بغیرہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کرینز کی مدد سے بڑا بڑا بھاری استعمال اٹھایا جاتا ہے تو یہ اس کے آگے یوز ہوتی ہے اور دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں جم وغیرہ ہمیں یوز کی جاتا ہے اور گھروں میں بھی عام طور پر نوجوان اس کو یوز کرتے ہیں اس کو چھت کے ساتھ نٹکی بن سے ٹیڈ کی جاتا ہے اور پھر اس کے اندر سے تار گزار کے ایکسرسائز بغیرہ کی جاتی ہے بیسیکلی یہ جو پولی ہے یہ ایکسرسائز کے لیے یوز ہوتی ہے دوستو تو دوستو بھی سارے سمان کو ہم یہاں سے اٹھاتے ہیں اور اس کی جگہ پر شفٹ کرتے ہیں کیونکہ سارا جو سمان ہے وہ لیدہ ہو چکا ہے اور اس کو میں نے نوٹ بک میں نوٹ بھی کر لیا ہے تو اب جلدی سے اس کو اٹھاتے ہیں اور اس کی جگہ پر شفٹ کرتے ہیں دوستو تو دوستو ہمارا جتنا بھی سمان آیا تھا یہ تمام کا تمام جو اپنے ترتیب سے اپنی جگہ پر لگ چکا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تمام چیزوں کے لیدہ لیدے جو ہے باکس بنے ہوئے ہیں اور تمام جو چیزیں وہ اپنے اپنے خانے میں لگ چکی ہیں دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دی شیگل جو لیدہ خانے میں لگے ہوئے ہیں اور جو یو کلم بغیرے ہیں وہ بھی سائز بیز لگے ہوئے ہیں اور مختلف جو پولیاں ہیں جو لاک والے ہک ہیں وہ بھی لیدہ لگ چکی ہیں تو دوستو ہمارا آج کے ایک کام کمپلیٹ ہو چکا ہے تو دی دوستو ٹائم ہو چکا ہے شاپ سے چھوٹی کا کچھ دن میں شاپ کلاؤز ہونے والی ہے میں نے ہاتھ میں دھولی ہے کپڑے وغیر چین کر لی ہیں تو وہ بھی چلتے ہیں جلدی سے گھار اور کھر چل کے اپنے آج کے بلوگ کو اینڈ کریں گے دوستو میں گھارا جو کہا ہوں شاپ سے چھوٹی ہو چکی ہے تو عشاء کی نماز کا ٹائم ہو چکا تھا عشاء کی نماز پڑی ہے ویڈیو دی سے ہاتھ موز ہوتے ہیں کھانا بغیرہ کھاتے ہیں کپڑے چین کرتے ہیں اور اس کے بعد اپنے آج کے بلوگ کو اینڈ کریں گے ہاتھ موز گئر میں نے دھولی ہے کپڑے چین کر لی ہیں کھانا بھی کھا لیا ہے تو دوستو یہ تھا میراج کا بلوگ امید کرتا ہوں آپ کو میراج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا اگر آپ کو میراج کا بلوگ اچھا لگے تو اس کو زیادہ زیادہ لائک کیجئے اپنے دوستوں کو ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا دوستو زیادہ زیادہ مجھے سپورٹ کیجئے میری ویڈیوز کو آگے شیئر کیجئے اور بہت سارے دوست کا ایسین جو میری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں لیکن میری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے تو ان سب سے میری ایک ریویسٹ ہے کہ کرنیلی میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹفیکشن کو بھیان کر لیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹفیکشن مل سکے دوستو زندگی نے مفاقی سانسوں نے ساتھ دیا تو انشاءاللہ آپ سے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جیازت دعاوں میں یاد رکھئے گا بہت سارا پیان اللہ حافظ دوستو